پاکستان کے اندر سب سے زیادہ دوستی کس کے ساتھ ہے ٹیم کے اندر ٹیم کے اس وقت بھی اور آج میرے سب سے قریبی کہہ سکتے ہیں دوست بھی ہیں سینئر بھی ہیں سکلین بھائی تھے یا ازر بھائی جن کے ساتھ میں زیادہ ٹائم گزا رہا ہے اور اس وقت پہ جب آپ کرکٹ کھیلتے تھے اسی کی بتا رہا ہے اور آج آج تو کوئی پلیئر میرے سے کون کھیل رہا کوئی بھی نہیں یہ تو ینگسٹر ہے سارے بچے ہیں میرے پندرہ سال اٹھارہ سال کا فرق ہے یہ دوستی تو نہیں لیکن چھوٹے بھائیوں کی طرح سارے بہت اچھے لڑکے ہیں سارے اچھا پاکستان میں کلیلٹی آپ دیکھتے ہیں کہ باولنگ بھی ہم بڑے اچھے اچھے بولرز پروڈیوز کر رہے ہیں لیکن بیٹنگ میں اس طرح سے نہیں آ رہا ہے جس طرح سے ہمارے پاس بولرز آ رہے ہیں اس کے اب کیا ریزن سوچتے ہیں پاکستان میں ایک قدرتی طور پر ہے نظام یہ آپ شروع سے دیکھ لیں آپ اچھا کہ ہمیشہ بولر ہمیں ملے ہیں بیٹس پر مشکل سے ہی ملے ہیں بیٹس پر نہیں پہلے بیٹس پر بہت اچھے تھے ہنیب بھائی تھے جائید بھائی سائید انور انزمام اللہ آپ مشکلات ساتھ ایسی بات نہیں کہ پلیئر نہیں ملے کبھی لیکن بولرز ہم نے زیادہ بولرز زیادہ پروڈیوز کی پاکستانی جذباتی قوم ہے تو بولنگ میں جذبات چاہیے ہیں غصہ غصہ چاہیے آپ کے ساتھ نہیں کہ بھی ایسا ہوا کسی بولر نے غصہ ایسا ماری ہو کے بول لگ گئی ہے آپ کو نہیں بول تو نہیں ایک بار میں بھی اس ٹم پاکستان نہیں کھیلا تھا شویب اس کے دو مہینے بعد پاکستان کھیلا تھا شویب اس وقت اس نے مجھے بانسر مارا تو میں نے اس کو پول پہ چھکا مار گیا تو اس کے بعد نیکسٹ آور میں میں نون سٹائک رینٹ پہ کھڑا تھا بولر نے بیٹسمن نے ہٹ کھیلی تو اس کی ہاتھ کو لگ کے میری طرف آئی تو میں اس کو بول پکڑانے لگا تو اس نے غصے سے مجھے چھوڑ دو بول اچھا وہ چھکے کا غصہ ہاں لیکن بات میں بس ٹور پہ کٹھے گئے ہیں ہم لوگ ساتھ اپری کا ایک دفعہ اس نے میری سر پہ بول مارا بھی ہے اچھا لیکن وہ بہت بات میں مارا ہے دو ہزار دس میں اچھا کسی میچ کے طور پہ تی ٹوینٹی میچ ہو جاتا سٹیڈیم میں اچھا اس وقت لیکن اس کے ایک بول کے بعد پھر میں نے اس کے سر کے اوپر سے میں نے اس کو چوکہ مارا اچھا موقع پہ ایک گول کے بعد اور کوئی اس طرح کا یادگار واقعہ ہے آپ کے انٹرنیشنلی کسی پلیئر کے ساتھ یا کچھ پلیئر کے ساتھ تو کیا کہہ سکتے ہیں کوئی خاص یادگار واقعہ یاد آنا تو بڑا مشکل ہے یا پورے کیریئر میں آپ کو کوئی فیوریٹ یا کوئی ناخشگوار واقعہ ناخشگوار تو یہ بابل مرا لے یہ تو بہت سیڈ تھا خوشگوار خوشگوار واقعہ اکٹرگر میں تو پھر ورنڈ کارڈ روڈی جب بنایا ہوئی تھا ابھی تک ہے اس میں دو چیزیں ایک تو یہ سب سے پہلے نام آئے گا پاکستان کا جب بھی یہ ریکارڈ دکھائے جائیں گے جب بھی کبھی یہ جیسے ابھی جو روٹ پچھلے سال بلکل قریب آ گیا تھا جب وہ دکھاتے تھے لیسٹ سب سے اوپر پاکستان کے پلیئر کا نام آئے گا کہ نام پاکستان کے آئے گا تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جو بھی کوئی ریکارڈ بنا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو نام پاکستان کے آئے گا تو اس میں پاکستان اوپر ہے ہم لوگ تو پلیئر تو لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ رہنا ہے اور جنگ ڈیونیشن کو کیا میسیج دیں گے جو یہ سوچتے ہیں کہ یارم کوئی رات و رات کرکٹر بنجھے اور آج آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج آسان ہے کہ جیساں آپ ٹی ٹونٹی میں اچھا پرفارم کرتے ہیں پی ایس ایل میں تو اچانک ٹیم میں آ جاتے ہیں آپ لوگ جس روٹ سے وہ ایک پروپر راستہ تھا آپ ساتھ کلاس کھیلے پوری محنت کے بعد ٹیم میں آتے ہیں ان دونوں میں کیا ڈیفرنس تھے دیکھیں کہ میں اگر کہہ بھی دوں گا تو لوگ مانیں گے نہیں کیونکہ یہ آج کل بات ہے ہر بندہ یہی کہتا ہے جب وہ کھیل رہے ہوتے ہیں اس طرح لیکن میں تو ساتھ سٹیٹس وہ کیا نام ہیں ریزنز بھی بتاتا کیوں اس ٹیم مشکل تھا بھی کیوں آسان ہے اس ٹیم آپ نے فرس کلاس سے آنا ہوتا تھا اب فرس کلاس سے کم پلیر آتے ہیں ٹی ٹوئنٹی سے آ جاتے ہیں اگر آپ دو ایننگ کھیل لیں ٹی ٹوئنٹی میں آپ آ گئے ہیں اگر آپ نے کوئی ایسی بالنگ کر دی تو ٹی ٹوئنٹی اس میں آپ آ سکتے ہیں ٹی ٹوئنٹی آپ کا مین میرا خواہل ہے کہ آپ سیلیکشن کا ایک ٹول بن گیا ہے تو جنگ کے نیشن کے لیے کیا میسیج ہے میسیج یہ ہے کہ دیکھیں اگر میں ایسے بیٹسمن میں آئے بیٹسمن میں اس لیے میں بات کر رہا ہوں جو پلیر پانچ گھنٹے کھیل کے بیٹس ہو کرے گا نا اس کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ میں سروائیف کرنا بہت ایزی ہوگا کیونکہ فرس کلاس کرکٹ میں آپ کو مشکل مختلف کنڈیشنز ملتی ہے کبھی آپ کو اچھی بکٹ ملے گی کبھی آپ کو سوئنگ آلی ملے گی کبھی ٹرننگ ملے گی تو وہ جب آپ کھیل کے جائیں گے ایک جگہ پہ وہاں ستینوں جگہوں پہ آپ رنس کر کے اس جگہ پہ پہنچیں گے جب پاکستان لیول پہ تو اس میں جیسے ہی اب اغانستان خلاف تھوڑی ٹرن وکٹ آئی ہے پہلے میں تو آپ کے سامنے نائنٹی پہ سائیٹی ماہ ہو گئی پھر اگلے بار پھر تھوڑی سی سلو تھی پھر ایک سو تیس پہ آپ آؤٹ ہو گئے جب تیسرے میں اچھی وکٹ ملی ہے پھر ہم نے پھر رنس کی تو اگر آپ فرس کلاس میں پورا جانے انہوں نے کھیلے ہیں ویسے تو لڑکے سائم نے بھی فرس کلاس کھیلے ہیں سارا لیکن یہ جنرل ایک میں بات کر رہا ہوں کہ آپ فرس کلاس کھیل کے جب آتے ہیں تو آپ کو زیادہ ایج ہوتا ہے اچھا پرفارم کرنے کا جو پیپاسٹ میں لوگوں نے کیا ہے جیسے انزمان بھائی نے بہت زیادہ فرس کلاس میں ایج کھیلے ہیں پھر ٹیم میں آئے ہیں سعید انور نے بہت سے میچ کھیلے ہیں پھر ٹیم میں آئے ہیں زہیرباز، زوید میاداد، ہنیف بھائی سب نے میچز کھیلے ہیں فرس کلاس کے پھر ٹیم میں آئے ہیں اور آپ جب اس وقت کھیلتے ہوتے تھے تب کوئی ایسا کھلاڑی ہے ایک دو تو ہیں اگر آپ کو نام دینا چاہیے تھے کہ جو ڈسپلنس ہے وہ اپنی مرضی سے چلتا ہو اس نے کسی کے نہیں سن دی وہ کہتا ہے میں اپنی مرضی کروں گا بھائی میں کیونکہ کپتان بھی نہیں رہا اطلاع ایک دو سیریز میں میں رہا ہوں اسٹریلین نیوزی لینڈ والی اور یہ کپتان یا کوچ بتا سکتے ہیں کہ کون زیادہ ہیں ان ڈسپلن رہا ہے ان کی ملاقات ان سے زیادہ ہوتی ہے اور سب سے بہتر کون تھا ڈسپلن میں سارے بہتر تھے